اس لئے اپنے آپ کو ترتیبوں میں نہ ڈالیں کہ طریقہ ایکار کیا ہوگا آپ اپنا اور اپنے رب کا ایک تعلق پیدا کریں آپ سوتے میں بات کریں اللہ سے اللہ نے کیا کہا مجھے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے کروٹوں کے بل یاد کرو کیسے یاد کرو جیسے اپنے اباؤ جداد کو کرتے ہو قومہ لیکن ان سے زیادہ تو کیا آپ اللہ کو جب ٹیلیویجن کا ایک گھٹیا سا ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو نہیں یاد کر سکتے ہو سکتا ہے کوئی مفتی روکے آپ کو اللہ نے روکا آپ کو اللہ نے کیوں نہیں روکا کیونکہ اگر میں اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق اپنے تایا کو یاد کر سکتا ہوں کہ کیا اچھا آدمی تھا یار میرا تایا اور چل رہا ہو اس وقت گانا اللہ نے تو نہیں روکا آپ کو کون روکتا ہے اللہ کی عبادت سے آپ اپنے لئے بہانے کلاش نہ کریں کہ اللہ کو اس وقت یاد نہیں کرنا اللہ کو ہر ساس میں یاد کرنا میں داڑی کی بات کر رہا ہوں دوسری کیا چیز شامل ہوتا ہے داڑی کے علاوہ کیا شامل ہوتا ہے اونت رکھنا ٹھیک ہوگا پھر میرے لئے شہر میں اونت رکھوں مجھے سی ایم پنجاب جو ہے نا وہ تین سال کی جیل دے گا تو پیسے کون دے گا میں ذریب آدمی ہوں یار میرا تو آج بھی کچن گناہ باپ چلاتا ہے کیا چیز ہاں اس میں کوئی برائی ہے اللہ کی بات اور اگر دل میں بات ہو تو کر کے جانا کہ پیسوں کے لئے کر رہے ہو میرا جواب ہے ہاں صحابی آئے بخاری شریف کہا فلاں مجلس میں گئے تھے وہاں قبیلے والوں نے ہماری خاطر نہیں کی پھر ان کے ایک بادشاہ سلامت کو ٹھوئے نے کاتا ہم نے اس پہ دم پڑھا اور پھر ان سے ہم نے بکریاں مانگی اور انہوں نے پھر ہمیں بکریاں دی ٹھیک کیا سورہ فاتحہ پڑھی کہا ہاں پڑھی رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سکھائی کس نے کہا آپ نے کہا میرا عصہ دو آپ کے خیال میں بلال کتب اللہ کے رسول سے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ زیادہ سنت پہ کرے آپ اتنے پاک اور طہارت والے ہو گئے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ پاکی زگی کی باتیں کرو گے آپ کے خیال میں شلوار کمیز اسلامی لباس ہے اس حدیث کا کیا کرو گے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ترکی سے پجامہ آیا پجامہ ترکی کا پجامہ پتہ ہے کون سا ہوتا ہے جو جراب کے اندر ڈالتے ہیں اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا اور کہا کیا خوب سطر ڈھامتا ہے ارے میں سنت پہ ہوں آپ بھٹو پر ہیں اور سنت سمجھتے ہیں بھٹو کی یہ شلوار کمیز بھٹو کی انٹرڈکشن ہے اس سے پہلے لوگ پجامہ پھرتا پہنتے تھے وہ لکھناؤ کا لباس تھا کن غلط فہمیوں میں ہیں سنت رسول پہ جانا ہے تو پھر سنت رسول پہ جانا ہے پھر مسلکوں کے مسائل پر نہیں جانا ہے حضور یہ سنت ہے کہ آپ نے پجامہ پہنا ہو یہ بھٹو کی سنت ہے کہ شلوار پہنی ہو یہ اندازہ ہے آپ کو یہ ستر کی دہائی ہے وہ چودہ سو سال پرانی بات ہے پیسہ لینا دم کر کے سنت رسول تہرا بخاری شریف کا ذکر کر رہا ہو آپ نہیں سائی سمجھتے اس بات کو یہ ہے لاعلمی جب لاعلم ہوں گے نا بے علم ہوں گے تو پھر تقلید کریں گے اس لئے میں روک رہا ہوں کتاب ہاتھ میں پکڑو پڑو دیکھو کون تم سے مقابلہ کر سکتا ہے کوئی مرد کا بچہ کھڑا نہیں ہو سکتا تمہارے آگے اگر آپ نے پڑھا ہو اللہ نے درجے قائم کی ہے علم کے اللہ سے بڑی کوئی بات کہہ سکتا ہے اللہ نے درجے قائم کر دی ہے علم کے تو میں آپ کو فرنٹ فٹ پتہ کیوں پڑھتا کیوں کیونکہ میرا قمان یہ ہے کہ میں آپ سے بہتر جانتا ہوں یہ سنت خداوند ہے یہ اقراہ ہے اس لئے وہ محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے نہیں کہ تقلید کی لباس پہنا ہری پگڑی پہنے یہ ہرا گمبت آپ کو پتہ ہے کب ہوا گمبت رسول سبز ہے نا یہ سبز کب ہوا اس کا اوریجنل کلر کیا تھا اندازہ ہے اس کا اوریجنل شیپ کیا تھا اندازہ ہے آج کوئی ہرا کپڑا پہنے گا آپ کہیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رپریزنٹ کرتا ہے کمال کرتے ہیں ارے یہ ترکوں نے بنایا ہے سبز گمبت اس سے پہلے گمبت کا رنگ پتہ کیا تھا جو ملتان میں شاہ شمس تبریز کے مزار پہ ٹائل لگی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں اس کے فروزی یہ فروزی رنگ کا ہے اور یہ گول بھی نہیں تھا یہ تکونا تھا جیسے منار ہے مسجد نبوی کا پرانا ہم نے ترکیوں کے ہرے رنگ کو اسلام بنا لیا یار کمال ہے ترکی آج اسلام چھوڑ گئے ہم نے ان کے رنگ کو اسلام بنا لیا یہ جہادت ہے یار میں سنت پہ ہوں to the best of my ability مسلک پر نہیں یہ میرا اختلاف ہوگا دل میں شک ہے تو کر لو باہر نہ لے کے جانا کہ میں نے بات کہنی تھی یہ نہیں جواب دے سکتے دل کھلا کر کے جانا کوئی بات دل میں نہ لے کے جانا ایک سیکنٹ ہے نا بیٹا ask a question جو آپ کو تسلی نہ صرف دے آپ کا راستہ بھی ٹھیک کرے ہم تو ایسی نماز پڑھتے ہیں جس میں بہت سے خیالات پڑھتے ہیں باہت کا رہی سے رہتا ہے کہ نماز ساری گزرگی باہت میں پہلے کہ ہم نے نماز پڑھ لیے تو کیا ہمیں ذریعے میں کوئی ایسی میں نے بہت کوشش کی کہ ایسی نماز بھی ملی ہو جس میں میرے ملی کوئی کیا باہت ہے کیا ایسی نماز بھی ہمارے لیے مراج ہوگی اللہ علم یہ جس نماز کی مراج کی آپ تلاش میں ہیں نا یہ انشاءاللہ نہیں آنی اب آپ کہیں کہ مجھے غیب کا علم ہے نہیں مجھے حدیث کا علم ہے غیب کا علم نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں اور آپ نہیں جانتے یہ غیب ہے علم کا فاصلہ غائب ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کیا غائب سب سے بڑا غائب اس قائنات میں کون ہے خدا شہادت کس کی ہے رسول غائب کیا ہوا کچھ بھی نہیں مسلمانوں میں غائب یہ یہاں پہ لوکل لوگوں نے بنائے کہ غائب ہے مسلمانوں میں کچھ غائب نہیں ہے اللہ حق ہے اللہ ہے اللہ سے بڑا غائب کون ہے ایک صحابی اور ہیں کون یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ بڑے جہاد کرنے والے بڑے جہاد کرنے والے بھاگتے چلے جا رہے بھاگتے چلے جا رہے حضرت ابو بکر نے پکڑا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ اب دیکھنا درہا سبق کیا ہے کہتے ہیں ابھی تو رسول زندہ ہے اور تو قدم تیز اٹھاتا ہے یہ تربیت ہے یہ استاد ہے ابھی تو محمد زندہ ہے اور تو قدم تیز اٹھاتا ہے رکھ کہتا ہے ابو بکر تجھے پتہ ہی نہیں ہے معاملہ کہا کیا معاملہ ہے کہا ابو بکر میں منافق ہوں میں منافق ہوں کہا کیوں کہا صبح رسول کے پاس بیٹھا تھا اور اللہ کے رسول دوزخ اور جنت کی باتیں کر رہے تھے اور میں رو رہا تھا اللہ کی رسول کی باتیں سن کے رونا سنت صحابہ ہوا ہوا تو لکڑی کا کیا جواب دو گیا ہے جس کو جب مدینے سے اٹھایا گیا تو لکڑی کے سینے سے آوازیں آ رہی تھیں اور وہ بلک بلک کے رو رہی تھی کہ مجھے اٹھا کے یہاں ممبر رکھ دیا جائے گا پھر اللہ کے رسول نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا پھر وہ خاموش ہوئی اور کہا کہ یہ رو اس لیے رہی تھی کہ اب یہ رسول کی باتیں سنتی ہیں میرے اور آپ سے تو بہتر مومن تھی رسول کی باتیں سنتی تھی تو روتی تھی ہم رسول کی باتیں سنتے ہیں تو مسلک کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں کہ مسلک کے ساتھ ملتی ہے یہ میرے حدیث ایسا نا کہتے ہیں صبح بیٹھا تھا رو رہا تھا پھر میں گھر آیا میں رسول کی باتیں بھول گیا میں بیوی پچوں میں مشغول ہو گیا پھر میں بازار چلا گیا میں ہسی کھیل میں لگ گیا پھر میں واپس آیا تو مجھے یاد آیا کہ ہنزلہ تو تو صبح رو رہا تھا تو رسول کی باتوں کو بھول گیا تیرا دل اتنا کالا تو نے چار نمازیں پڑھ لیں اور رسول کو بھول گیا میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں ابو بکر میرے قدم تیز اٹھنے دے ابو بکر کو کہنا چاہیے تھا کہ اچھا چل جا ابو بکر کہتا ہے ہنزلہ ٹھہر جا میں گھر سے چادر لیں آؤں میں تیرے ساتھ چلتا ہوں ابو بکر کے دل میں بھی خیال آتا ہوگا میں بھی ایسا ہوں دونوں گئے اللہ کے رسول کو واقعہ بتایا اللہ کے رسول کہتے ہیں ان دونوں صحابہ سے خدا قسم کھائی میرا بچہ اگر اللہ کا رسول قسم کھا رہا ہے تو ماذا اللہ ماذا اللہ ہمارے قد بھی مسلکوں کی وجہ سے اللہ کے رسول سے بڑے ہو گئے کہ یہ نہ کریں یہ کسی مسلک کے مولوی نے بتایا ہوگا نا قسم نہیں کھاتے اللہ کا رسول کھا رہے اللہ کے رسول کہتے ہیں خدا کی قسم اگر تمہارے دل ویسے ہی رہیں جیسے میرے پاس سے اٹھ کے جاتے ہو اگر ایسے ہی رہیں تو آسمان سے فرشتے نیچے اتر آئیں اور سارا دن تمہارے بستروں پہ لیٹ کے تمہارا انتظار کریں میں یہ حدیث سنانے لگا تو مجھے ایک مفتی نے روک دیا کہتا ہے یہ نہ کہو کہ بستروں پہ کیوں مولوی کے دماغ میں ہوگی نہ کوئی خنس وہ حدیث کو بھی اپنے منٹل فرسٹریشن کے مطابق کنورٹ کرنا چاہتا ہے بھئی مجھے کیا بستر پہ ہو یا تکیئے پہ ہو بھئی حدیث یہ کہہ رہی ہے بستروں پہ لیٹ کے شب بھر تمہارا انتظار کریں کہ جب تم آؤ تم سے مسافہ کریں اور رخصت طلب کریں تو تم کیا چاہتے ہو کہ آسمانوں کی مخلوق زمین پہ اترے اور تم سے رخصت طلب کر کے آسمانوں پہ جائے تم اتنے تحارت والے ہونا چاہتے ہو یہ حکم دیا ابو بکر کو ہنزلا کو تو خان جی یہ حکم میرے پہ اور آپ پہ نہیں لگتا ہم اتنی تحارت کی تلاش میں ہیں جو ابو بکر کو نہیں ملی جو ہنزلا کو نہ ملی جس کو ایمان قرار دیا میرے رسول نے میں اس نماز کی میراج میں ہوں جو میراج سہرا کا ہے یہ میری پیاس ہو سکتی ہے یہ سچ نہیں ہو سکتا سچ ہوتا تو ان کا ہوتا پھر میری اور آپ کی سنت بنتی I hope I want to get your question Sir سوال سمجھ میں آگئے یہ ہے سوال وسیلے کا کہ رسول قبر میں زندہ ہے کہ نہیں میں عمرے پہ تھا تو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے آپ کو پتا ہے مجلس بیٹھتی ہے شام کو مغرب سے پہلے اور کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے وہاں پہ ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن ساتھ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں وہ واحد آدمی جو کہ اردو میں بتاتے ہیں بالکل اسی طرح سوال جو ہے ہمارے وہاں پہ کھڑی ہوکے کعبہ کے سامنے ایک بھائی نے کیا کہ جی یہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ سلام کا جواب دیتے ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑے انہوں نے کہا بھائی کعبہ میرے سامنے مسنت کعبے کی سنت اس کعبے کے اندر ایک زمانے میں دو دروازے تھے ایک طرف سے لوگ گھستے تھے اور ایک طرف سے باہر نکلتے تھے اوپر روشن دان تھا اللہ کے رسول نے کہا اگر مجھے مسلمانوں کے کچے ایمانوں پر بھروسہ ہوتا نا تو میں دوسرا دروازہ بھی کھول دیتا تاکہ اندر سے گزرتے جاتے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر میں نے اس میں کوئی بھی ترمیم کی نہ تو یہ ہل جائیں گے کہتا ہے بھائی سار آپ کو اللہ نے موقع دیا یہاں آنے کا آپ ابھی تک اس مسئلے میں فسے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہے یا نہیں کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا زندگی دینے والا اللہ زندگی لینے والا اللہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ موجود نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ شہید ہونا اللہ کی راہ میں جنگ کے اندر شہادت سغیر ہے چھوٹی شہادت ہے اور یہ کب کہا شہادت سغیر جنگ جنگ سے صحابہ آ رہے تھے اور ان کی تلواروں پہ ابھی خون لگا ہوا تھا شہید کے درجے پہ اللہ نے کیا فرمایا اور یہ شہید سغیر پہ کہ اس کو مردہ مت کہو یہ کہا اس کو مردہ مت کہو یہ زندہ ہے اس کو رزق میں پہنچاتا ہوں لیکن تمہارے فہم میں یہ بات نہیں آیا فیصلہ بھی سنا دیا اب ذرا دیکھنا امام ابو حنیفہ کو اور بایزید بستامی کو بایزید بستامی امام ابو حنیفہ کے پاس پیٹھے ہیں وقت آخر ہے اور بایزید کو کہتے ہیں کہ فلان تاک سے کتاب لے کر آ بایزید کہتے ہیں ابو حنیفہ سے کہ یہ تو وقت آخر ہے مجھے سورہ کی تلاوت کرنے دیں کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میں رخصت ہونے والا ہوں مجھے فلان تاک سے کتاب لا کے دے تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنی حدیث کو درست کرلوں تو کیا چاہتا ہے کہ میں شہادت میں اکبر درجہ مرتے وقت نہ دوں میں تو امام ابو حنیفہ کے محبت کرنے والا ہوں تو شہادت اکبر کیا ہوئی جو علم کے راستے پر بڑا تو اگر صغیر زندہ ہے تو اکبر زندہ نہیں ہے یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے پھر اس بات کا کیا جواب دو گیا عدب سے کہہ رہا ہوں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علم نے مجھے خواب میں کہا کہ بلال تم ملنے نہیں آتے پھر میں جہاد چھوڑ کے رسول کو ملنے گیا پھر مجھے وہاں حسن ملے اور حسن نے کہا کہ چچا آج کعبے پہ چڑھ کے آزان دے یہ فرق ہم میں اور صحابہ کا ہے پھر بلال حبشی نے جوتوں سمیت کعبے کی چھت پہ سفر کیا آپ کے خیال میں تقدس جو ہے وہ کعبے کا ہے رسول بھی پتہ کیا کہتے ہیں کعبے کی طرف دیکھے کیا کعبہ تیرا بڑا تقدس ہے لیکن خدا کی قسم تیرا تقدس ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے رسول کی ماننی ہے نا اب جوتی لے کے چڑھے آزان دی سارا کا سارا شہر روتے ہوئے پلٹا حرم کی طرف کہ کیا رسول واپس آگے ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا کہ اللہ چاہے گا تو گئے حکم کو واپس اللہ سکتا ہے یہ چودہ سو سال بعد مجھے اور آپ کو اللہ پہ بھروسہ رہا نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ شہید زندہ ہے تو محمد سے بڑا شہید اس قائنات میں اور کوئی نہیں اگر اللہ کا انچ حکم ہے خواب یہ سپاہ کو یہی رہنے پر بہت سے دوست ناراض ہو سکتے ہیں مجھے عنایا موسیقی